دیش نیتی میں دوستو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر آپ نے مثال سنی تھی کہ نقل کے لیے عقل چاہیے اور جب جاہلوں کی فوج اکھٹی ہو جائے تو پھر کہیں کی عقل ساہو جب ایک سے ایک بڑے بے وقوف اور جاہل انپڑ لوگ مل جائیں عقل کی امید کی جا سکتی ہے ایسا نہیں ہوتا کیوں سنا رہا ہوں آپ کو یہ بات سنا اس لیے رہا ہوں پہلے تو میں آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک پروقتہ ہے بگا اس کی تمہیں پوسٹ دکھاتا ہوں پچھلے پروگرام میں بھی دکھائی تھی لیکن انپورٹنٹ خبر آپ کو اس کے بات دوں گا یہ تجندر بگا بابری مسجد کو جو شہید کیا گیا تھا اس کے ویڈیو کو ٹویٹ کرتا ہے اکسٹھ ہزار لائکس بھی ملے ہیں اسے چونکہ جاہلوں کی فوش تو بہت بڑی ہے نا پراؤڈ مومنٹ فور ایوری انڈیان یہ بڑا گرو کا وشہ لیکن پیوی نرسی مارا ہوں تو روئے تھے آ کر کے ٹی وی پہ اور بابر کی وجہ سے مجھے خبر بنے نہیں پڑی چونکہ بابری مسجد کو شہید کر کے 22 تاریخ کو پران پرتیسٹہ سمارو ہے تو یہ اس نے کہا کون ہے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں نیشنل سیکیٹری ہے پردان مندری جی کے پاس میں کھڑا ہے بھاگ رہا تھا پنجاب پولیس نے پکڑ جیا تھا چھٹا لیا گیا تھا چلیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک دیش کے بڑے پترکار ہیں شیطل پی سنگ بڑی اچھی بات لکھتے ہیں وہ انہوں نے کیا کیا جناب انہوں نے کہا یہ شیطل پی سنگ نے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا یہ ہے کہ ایک اپنے ٹوٹر ہینڈل سے ڈیلیٹ کر دیا ویسے میں نے کہا تھا نا نکل کے لیے اکل چاہیے انہوں نے کہا 1556 اس بات کو دھیان رکھنا سالے پندرہ صوبے 6 سال زیادہ 1556 میں بابر نے شری رام مندر پر بنے مندر کو دھوس کر مسجد بنائی ارے ہزاروں لاکھوں ہندو مسلمان بن گئے ساں سب کو بدلو گے تو رام راجے سنگرش سے پرینام تک ادھیائے ایک اماوسیہ میں دیکھئے کیسے بیسی صدی میں مندر نرمال کے لیے بجش سنگرش کی انتیب رن بھیری اور اس کے نیچے ایک تشویر لگائیے سے بابر بتایا کوئی آخی یوں ہیں یوں یوں آخی ہیں یوں دالی بھی ہوگی اس کے میرے کیل سے ہاں ہے لگا دیا صاحب یہ بابری بی جے پی نے کہا اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے لیکن اب تو پکڑا دیا گیا ہے انہوں نے لگا بی جے پی نے بابر سے سمبنجت اپنا ایتحاسک تکھیوں پر غلط ٹویٹ جو نیچے ہے کئی گھنٹوں تک فضیحہ جہلنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا اب آجاؤ صاحب یہ دیکھ لیا آپ میں اب آجاؤ صاحب یہ بابر کے بارے میں ہے یہ بابر جو ہے پندرہ سو شپن کی بات بتائی تھی ہے یہ اس سے پہلے مر گیا تھا محفی جاؤں گا یہ خبریں دینے کا انداز بلکل نہیں ہے زہیر الدین محمد اور بابر مغل سمراججے کے سنستاپک مجھے مغل آدم فلم یاد آ رہی تھی پرثم شاشک تھا اس کا جنم مدھی ایشیا کے وردمان اجبیکستان میں ہوا وہ تیمور اور چنگیز کھا کے ونشت تھے تھے نہیں تھا لکھ دیتا ہے بھی اوپر تو تھا ہی لکھا تھا ممبئی کیا ہے نہیں سوری مبیان نامک پد شیلی کا جنم داتا ابابر کوئی مانا جاتا ہے پندرہ سو چاری اسوی میں کابل تتہ پندرہ سو سات ایسوی میں کندھار کو جیتا بادشاہ کی اپادی دھارنا ٹھیک ہے اور آگے ان کی مرتی کا بھی پد لکھا تھا باہر چودہ فروری چودہ سو تیراسی اجبیکستان اور چھبیت دسمبر پندرہ سو تیس میں آگرہ میں دنیا سے چلے گا ہڈی نہیں بچی بابر کو اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا اس بھگا ٹائپ بھاردین تپارٹے کے نیتاؤں نے کہ بابر کے بنشا جو نہیں پتا بنشا جو کو کہ ہمارا بابر کون تھا کوئی بتاتے ہیں رکشہ چلا رہا ہے کوئی کچھ کہتا ہے ایسا کہا تھا یوگی جنہیں بھی کہا تھا تو یہ تو پندرہ سو تیس میں انتقال فرما گئے تھے اب کہہ کیا رہا ہے بی جی بھی کہ پندرہ سو چھپنی اسوی میں بابر نے شیرہ جنم بھومی پر بنے مندر کو دھوست کر مسجد بنائی دس پانچ پڑے لکھے ویکتی ہیں نہیں اتنا آسان کام ہے ویکی پیڈیا بے جا کے بابر کو دیکھ لیتے کس ٹائم مسجد آئی ہے کس ٹائم پیدا ہوا ہے کس ٹائم آیا ہے کس ٹائم مر گیا ہے ہڈیاں نہیں بچی اس کی لیکن بابر کو زندہ کر کے بگا نے ان کے بابر کو بگا ٹو بابر بگا نے بابر کو پکڑ رکھا ہے میں آج اس کا دوں گا یہ ٹائٹلی دینی کو کوش کروں گا بگا ٹو بابر میں ایکسلی ان خبروں کو اس لیے بتاتا ہوں ہم جا کہا رہے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں نے بتایا کہ چین میں ساڑھے تین سو کلومیٹر کی ٹرین چل رہی ہے اور ایک چینی آدمی الٹی بوتل پانی کی کر کے یوں رکھا ہوا ہے پانی ہل لے رہا ہے وہ تو چین میں ٹرین چلا رہا ہے یہ بگا کیا چلا رہا ہے بابر ایکسپریس اور اوپر سے جھونٹی چلیے بگا تو بگا تو جیسا بھی تھا تھائی لیکن یہ بھارتی جنتہ پارٹی میں تو دس بیس پچاس لوگ ہم جیسے پڑھے لکھی بھی تو ہوں گے انہیں کم سے کم یہ وشلیشنل کرنے چاہیے کہ کب بارن ہوا کب مرا بابر اور مسجد کب بنی کب مندر کو شہید کیا یہ جھونٹے تتھے بابر کو جو سر پہ لگ کے گھوم رہے ہیں دو ہزار چوبیس میں ان کو ستہ دے دو ورنہ یہ اتنا زیادہ اور زیادہ جب تک الیکشن ہوں گے ورگوں کا بیچ میں کھائی پارٹ دیں گے جناب کہ بہت برے حالات ہو جائیں دو ہزار چوبیس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا ہو سکتا یہ آنے کے بعد ان کا من بدل جائے اور تھوڑا سا ہلکہ ہاتھ رکھ لیں کہ اب تو بس راستہ خالی ہے پارٹے ختم کر دیں اور یہ بیس کروڑ لوگ ہیں بابر کے بچے تو انہیں ہلکہ ہاتھ رکھ لو کوئی بات نہیں مجدوری پہلی میں مجدوری کر رہے تھے پہلی بھی ٹھیلے چلا رہے تھے تھوڑی سی مجدوری صحیح ہو گئی تھی وہ یو پی کے دوران جو گریبی ریکھا سے نیچے نکالنے کا کام من مہن سنگھ جی نے کیا تھا اس میں یہ بھی نکل آئے تھے گریبی ریکھا سے ڈیڑھ سو دو سو ڈھائی سو روپے کمانے سے دو تین روپے اوپر چلے گئے تھے تو پھر وہیں آ جائیں گے کیا پریشانی ہے ایک شیر کہا کہ چھوڑ دی نوکری بیج دی بندوق چھوڑ دی نوکری بیج دی بندوق پھر کر لیں گے نوکری پھر خرید لیں گے بندوق تو پھر وہیں آ جائیں گے پریشانی کی کیا بات ہے سانس تو ندب آئیں گے بھائی چارے کو ختم مت کرو آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہوں جائیں